موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایو ای میں کوویڈ نائیٹین کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور میں بڑے بوجل اور بھاری دل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس طرح کی خبریں شیئر کرتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ناقاستہ وہاں پر وبا کی صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو وہاں پر لاگ ٹاؤں بھی ہو سکتا ہے مزید سختیاں ہو سکتی ہیں کاروبار خراب ہو سکتے ہیں تباہ ہو سکتے ہیں لوگوں کی نوکریاں جا سکتی ہیں نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں لوگوں کی تنخواہیں پہلے ہی کم ہیں حیالات اتنے اچھے اور سازدار نہیں ہیں میں خاص طور پر ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ ایکسپیٹس ہیں جو کہ غیر ملکی وہاں پر بسلسلہ روزگار یا کاروبار گئے ہوئے ہیں چاہے ان کا تعلق بھارت سے ہو پاکستان سے ہو بنگلہ دیش سے ہو افغانستان سے ہو سری لنکا سے ہو فلپین سے ہو سودان سے ہو ایجپ سے ہو سیریا سے ہو عراق سے ہو کسی بھی ملک سے ہو میری ہمدرنیان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت وہاں پر بڑی آزمائش میں وقت گزار رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ آسودہ حال ہیں جن کو اس طرح کے مسائل سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا یا اس طرح کے معاملات سے ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا لیکن بہت سے صفیت پوشت لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقتے بڑی قسم پرسی میں حالات بسر کر رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اب ایک منتبہ پھر بہت سے لوگوں کو اپنی نوکریوں سے ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جو یو اے ای میں کووڈ نائنٹین کے جو کیسز ہیں ان میں ایک تاریخی بلکہ ریکارڈ ساز اضافہ ہوا ہے الگ کریں یہ فگر اس سے زیادہ نہ بڑھے کیونکہ پہلی مردبہ یو اے ای میں کووڈ نائنٹین کے ایک دن کے کیسز کی تعداد تین ہزار سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ تعداد رہی ہے ان کووڈ نائنٹین کے پازیٹیو کیسز کی جو تعداد سامنے آئی ہے پہلی مرتبہ یو اے کی تاریخ میں یہ ہے تین ہزار دو سو تینٹالیس تین ہزار دو سو تینٹالیس یعنی تری تھاؤزنڈ دو ہنڈرٹین فورٹی تھری اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ چھے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے یعنی سکس پیپل ڈائیڈ آف کووڈ نائنٹین دیورنگ لازٹ ٹوئیٹی فور آرز اب جو مرنے والے ہیں ان کی تعداد سات سو سترہ ہو گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کل جو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات جو ہیں وہ اس نیج پر جا رہے ہیں کہ شاید یو اے کی گورنمنٹ نے تہیہ کر لیا ہے یا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں اگرچہ جو ڈیو اے چو ہے عالمی اداعہ سے اس نے گزشتہ روز ہی اپنی ایک وضاعتی بیان میں بتایا ہے کہ یہ سال جو ہے دو ازار پکیس یہ ہرڈ امیونٹی کے لیے موضوع سال نہیں ہے اس سال میں ہرڈ امیونٹی کو ابزر نہیں کیا جائے گا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہرڈ امیونٹی ہے کیا کہ آپ لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں کوئی احتیاطی تدابیر بغیرہ استعمال کرنا چھوڑ دیں اور لوگوں میں خود ہی وائرس آئے گا خود ہی لوگوں میں قوت مدافع پیدا ہوگی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے جو لوگ زیادہ بیمار ہوں گے ان کو اسپتالوں میں لے جائے جائے گا ان کا علاج کیا جائے گا ان کے انٹی پارٹیز دیولپ ہوں گے ان کو ویکسین لگائے جائے گی اور اس کے بعد جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں ستے خیرہ ہوں جائے گی دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ یو اے ای میں اب کووڈ نائنٹین کی جو ویکسین ہے اس کو لگوانے کے لیے لوگوں کا تانتہ بند گیا ہے اور اگرچہ اس وقت جو سرکاری ہسپتال ہیں ویکسین تو فری دستیاب ہے چاہے وہ سائنو فارم ہو چائنہ والی ہو چاہے وہ فائزر والی ہو یہ فری دستیاب ہے لیکن جو سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پر آپ جا کر بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں جس کو واکن کرتے ہیں آپ جائیں گے آپ انتظار کریں گے ایک گھنٹہ دس منٹ جتنے بھی لائن میں لگیں گے تو آپ کو ویکسین لگا دی جائے گی جبکہ دوسری جانب جتنے بھی پرائیویٹ کلینکس ہیں اب وہاں پر آپ اپائٹمنٹ کے ذریعے ویکسین لگائی جا رہی ہے اور ایک پرائیویٹ کلینک میں ایک دن میں اندازاً ڈیرھ سو سے تین سو افراد تک کو ویکسین لگائی جا سکتی ہے پرائیویٹ ہاسپٹل کہہ لیں پرائیویٹ کلینکس کہہ لیں مختلف ریاستوں میں اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بعض جگہوں پر مارچ تک مارچ کے پہلے ہفتے تک ہاؤس فول ہے یعنی بوکنگ کی جا چکی ہے اور آپ جو لوگ پرائیویٹ کلینکس میں جا کر ویکسین لگوانا چاہتے ہیں اب ان کو مارچ کے بعد باس پرائیویٹ کلینکس میں تمام میں نہیں بعض ریاستوں کے باس پرائیویٹ کلینکس میں مارچ کے بعد کی آپ کو مل رہی ہے اب یہ ساری صورتحال واضح کرتی ہے کہ اب لوگوں میں آگائی آگئی ہے شعور آگیا ہے اور اب لوگ ویکسین لگوانا چاہتے ہیں یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں آپ کی انفرمیشن کے لیے جو فائزر کی جو ویکسین ہے اس کی پہلی ڈوز کے بعد اکیس دن کے بعد آپ کو دوسری ڈوز لگوانی پڑتی ہے جبکہ جو سائنو فارم جو چائنہ اور یو اے ای کے تعاون سے جو ویکسین بنی ہے اکیس دن کے بعد نیکس ڈوز یا دوسری ڈوز لگائی جاتی ہے یا لگوائی آسکتی ہے اب فائزر ویکسین سے متعلق لوگوں کے مختلف شکوک و شبہات ہیں کہ یہ آپ کے ڈی این اے تک چلی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ ہے اس کے سائی ڈیفیکٹس جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ افواؤں پر کان متھریں اور ایو اے کی گورنمنٹ نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ ویکسین کے حوالے سے جو بھی افواؤں سازی کرے گا افواؤں کو پھیلائے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائے گی یعنی اس پر چرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ غیر ملکی ہے اس کو ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے لہٰہ میں تو ظاہر ہے میں کوئی طبی ماہر تو ہوں نہیں لیکن اگر آپ کا اعتماد ہے تو میں ذاتی طور پر میں سجیشن یہ دوں گا میں لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا میں ویکسین ضرور لگواتا اور میں ویکسین چائنہ والی ویکسین لگواتا اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک تو یہ ہے کہ جتنا بھی میں نے سٹیڈی کی ہے اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ چائنہ کی ویکسین میں جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہوتے تو ہیں لیکن یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو فائزر کی ویکسین ہے وہ خواتین کے لیے اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے یا خواتین کے اوپر اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہیں اب اس کی وجوہات تو میں بیان کر نہیں سکتا البتہ اتنا میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جو ویکسین جو پوری دنیا میں لگائی جا رہی ہے آفٹرال یہ کارامت ہے تو لوگ لگوارے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ اس وائرس سے بھی کوئی سخت وائرس کرونا کا ہی قسم کا کوئی سخت وائرس سامنے آ گیا تو یہ پتہ نہیں مستقبل میں یہ ویکسین اس پر کارامت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی دوسری جانب یو اے کی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اب تک تقریباً تیرہ لاکھ افراد نے ویکسین لگوالی ہے یعنی اب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر سو میں سے گیارہ لوگوں نے ویکسین لگوالی ہے ویکسین کی پہلی دوز اور تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار یا دو لاکھ ستر ہزار کے قریب ایسے افراد ہیں جنہوں نے ویکسین کی دوسری دوز بھی لگوالی ہے یعنی اب ان کی ویکسین نیشن کا عمل مکمل ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے آخر یعوث تک یو اے ای میں موجود تمام جتنے بھی امراتی اور غیر ملکی ہیں جو ویکسین لگوانا چاہیں گے ان کو ویکسین لگا دی جائے گی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ نائنٹین پر قابو پانے کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے فیلہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ مجھے دیجئے